اسلام علیکم میرے نام سباندارک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس انگور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جس کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ پینئر کو یوز کرتے ہوئے اپنے کلائنٹ کو انبوائس کی طریقے سے سینڈ کر سکتے ہیں اور اس سے پیمنٹ کی طریقے سے لے سکتے ہیں آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ اس لنک کے تھوہ اپنے ڈیبٹ کارڈ سے یا گریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر سکتا ہے تو وہ سارا پروسس اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ بھی یہ پروسس یوز کر کے پیمنٹس ریسیو کر سکیں تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا پینئر کا اکاؤنٹ کریئٹ نہیں کیا تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس کے تھوہ اگر آپ پینئر کا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے تو جیسے ہی آپ 1000 ڈالر ارن کریں گے آپ کو 25 ڈالرز وہاں پہ ریوارڈ ملے گا اگر آپ ڈائریکٹ پینئر کے تھوہ جائیں گے تو تب آپ کو 25 ڈالر ریوارڈ نہیں ملے گا تو آپ جائیں اس لنک کے تھوہ بنائیں اور اب ہم چلتے ہیں پینئر کے اوپر اور وہاں جا کے دیکھیں کہ ہم نے کام کس طریقے سے کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ اپنا جو پینئر کا اکاؤنٹ ہے وہ لاؤگن کر لیا ہے لاؤگن کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایکٹیویٹی کا اپشن آرہا ہے ریسیف کا ہے ریقویسٹ و پیمنٹ کا اپشن آرہا ہے آپ نے ریقویسٹ و پیمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ آڈ نیو پیر کا اپشن آرہا ہے آپ نے یہاں پہ پیر اور آڈ کرنا ہے جو آپ کو پیمنٹ سینڈ کرے گا وہ پیمنٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی اور یہاں سے میں اتنا زیادہ اس میتھرڈ کو یوز نہیں کرتا کیونکہ میں دیفرنٹ جو میتھرڈ ہیں پی پیل ہے اور اپفر کا جو ڈریکٹ کانٹریکٹ ہے وہ چیزیں یوز کرتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کے پاس اپفر کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا تو وہ پینئر کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل ہے آپ کو ایزیلی پیمنٹ ریسیو ہو جائے گی ایڈ نیو پیئر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر آپشن آ رہی ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایک کمپنی ہے یا ایک انڈیویجول سے آپ نے پیمنٹ لینی ہے فور ایکزمپل اگر کمپنی ہے تو کمپنی کا آپ نیم دیں گے ویب سیٹ یوریل دیں گے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور ای میل اور کنٹری سیلیکٹ کریں گے تو آگے کا جو پروسس ہے وہ بھی تقریباً سیم ہے لیکن ہم اگر فور ایکزمپل کسی انڈیویجول کو پیمنٹ سینڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہوگی کہ ہم نے فرسٹ نیم لاسٹ نیم ای میل اور کنٹری آئیڈ کرنا ہے فور ایکزمپل میں یہاں پہ آئٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں آگے کیا آتا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یہاں پہ پاکستان سے آپ نے کسی سے پیمنٹ لینی ہے تو جو دومیسٹکلی پیمنٹ یہاں پہ سینڈ ابھی نہیں ہو سکتی انڈیویجول کے اندر آپ یہاں پہ فور ایکزمپل آپ پاکستان لکھیں گے تو پاکستان میں آپ کو پیمنٹ ریسیب نہیں ہو سکے گی آپ نے یہاں پہ کوئی اور کنٹری لکھنی ہے آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کہیں بھار کا ہی ہوگا پاکستان کے کلائنٹس بہت کم ہی ہوتے تو یہاں پہ ہم اگر یونائٹیڈ سٹیٹس لکھتے ہیں اور یہاں پہ سٹیٹس ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں کالیفورنیا اس کے ہم کرتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ پیمنٹ ڈیٹیلز کی اپشن آرہی ہے جس کے اندر آپ نے یہاں پہ پیمنٹ آئڈ کرنی ہے پار ایکزمپل میں 250 جو یو ایس ڈی ہے وہ منگوانا چاہ رہا ہوں اور میں یہاں پہ جو ڈسکرپشن ہے یہ ڈسکرپشن میں نے لازمی آئڈ کرنی ہے کیونکہ اس ڈسکرپشن سے ہی میرے کلائنٹ کو پتہ سلے گا کہ میں نے کیا کام کیا ہے اور کس چیز کی میں پیمنٹ مانگ رہا ہوں اگر آپ فریقونٹلی پیمنٹ اس سے لیتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن آئڈ کرنی پڑے گی تو میں نے یہاں پہ سمپل سا لکھ دیا کہ آئی کریٹیڈ یور ویب سائٹ آپ آگے ویب سائٹ کا نام لکھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ نے کام کیا ہے کوئی ڈیٹا انٹری کیا ہے کوئی ویڈیو گرافی کا کام کیا ہے کچھ بھی کیا ہے آپ یہاں پہ وہ چیز منشن کر سکتے ہیں منشن کرنے کے بعد آپ کے پاس پیمنٹ ڈیو ڈیٹ ہے پیمنٹ ڈیو ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر کلائنٹ نے یہ پیمنٹ کرنی ہے فور ایکزمپل میں یہاں پہ ٹونٹی سیکس ہے تو میں اسے دو دن آگے دیتا ہوں یا تین دن ٹونٹی نائن تک میں کہتا ہوں کہ یہ ویلیڈ رہے اس دوران کے اندر اس نے پیمنٹ سینڈ کرنی ہے تب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکویسٹ پیمنٹ ایز جو میرے پینیر کا جو نام ہے وہ یہاں پہ منشن ہوا ہے اسی سے ہی ہم پیمنٹ کی ریکویسٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہم اسے نیکسٹ پہ کلک کریں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ آپشن آ رہی ہے کہ آپ نے انوائس اٹیچ کرنی ہے موسٹلی اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ٹاسک آپ کو کہا ہے اس کی آپ ہمیں انوائس سینڈ کریں انوائس کے بعد وہ آپ جب انوائس انہیں سینڈ کریں گے وہ اپنی انوائس کو اپنے فائننس ڈپارٹمنٹ میں سینڈ کریں گے اور وہ ایک ریکارڈ کے طور پہ وہاں پہ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کی پیمنٹ ریلیس کریں گے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی بڑی کمپنی کے ساتھ کام کریں تو تب آپ کو یہ چیز ضروری ہوتا ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی انوائس ساتھ اٹیچ کریں انوائس کریئٹ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے کام کیا ہے جیسے کہ for example ویب سائٹ ڈیزائن آپ یہاں پہ ریٹ آپ نے لکھا ہوا ہے اور آپ نے اسی طریقے سے مطلب جو جو سمپل سمپل چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور ٹوٹل اماؤنٹ یہاں پر ہوگی اور وہ آپ اس کو جو لنک ہے وہ کوپی کر کے یا اس کی جو فوٹو ہے وہ کوپی کر کے آپ نے یہاں پہ اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ ریکویسٹ پیمنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ سینڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوان تاریخ کو یہ ریکویسٹ سینڈ ہو چکی ہے اس کے بعد نیچے آپ کے پاس کچھ آپشن آرہی ہیں کہ آپ اس ریکویسٹ کا جو لنک ہے وہ آپ ورچسائپ کے ثروع سینڈ کر سکتے ہیں سکائپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں مسینجر پہ یا پھر اس کا لنک کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آٹومیٹک ریمائنڈر سکیجول بھی ہے ون ویک بیفور ڈیو ڈیو ڈیڈ آن ڈیو ڈیڈ اور ون ویک آفٹر ڈیو ڈیو ڈیڈ اس کے بعد آپ یہ کوپی کر کے دریکک کلائنٹ کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر فاری ایسیمل نہیں بھی کرتے تو اس کو آپ ایک سمپل ای میل کر دیتے کہ میں نے آپ کو ریکویسٹ انٹ کیے وہ ریکویسٹ چیک کر لے گا تو مجھے ای میل آ چکی تھی میں ای میل سے جا کے میں نے لنک کے اوپر پے ناؤ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پیمنٹ کی ریکویسٹ آ چکی ہے 250 ڈالر کی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے کلائنٹ کے پاس اس طریقے سے نظر آئے گا تو وہ ایزیلی پے ناؤ پہ کلک کر کے آپ کی پیمنٹ ریلیز کر سکتا ہے اب یہاں پہ دو تین میتھڈز ہیں جس کے سروع آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کی پیمنٹ کر سکتا ہے اس میں جو نمبر ون میتھڈ ہے جو کہ بہت پاپیلر ہے وہ یہ کہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سے آپ کا کلائنٹ پیمنٹ ایزیلی سینڈ کر دے گا ہر کسی کے پاس کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ لازمی ہوتا ہے تو وہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ فوراں اسی سے ریلیز کر دے گا تو دوسری جو آپشن ہے وہ ہے بینک ٹرانسفر کی بینک ٹرانسفر سے بھی وہ آپ کے پیینئر کے جو آپ نے ریکویسٹ سینڈ کی ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے اس میں پیپیل کے آپشن نہیں ہے پیپیل سے وہ اپنی آپ کے پیینئر کے اندر پیمنٹ ریکویسٹ نہیں سینڈ کر سکے گا لیکن جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ یہاں پر یوز ہو سکتے ہیں وہ آپ کے لئے بہت بینیفیشل ہیں اس کے بعد آپ ایکٹیویٹی والے سیکشن میں آئیں گے اور پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ کے اوپر یہاں پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے ایک ہنڈر ڈالر کی پیمنٹ لی تھی اور سیکنڈ جو پیمنٹ ہے وہ یہاں پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 250 ڈالر کی ہم نے ابھی پیمنٹ یہاں پر پینڈنگ ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں سے پیمنٹ لے سکتے ہیں بہت سمپل بھی ہے اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے تو پریویس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ اپنی فریلانس ارننگ کو ٹین ٹائم انکریز کیسے کر سکتے ہیں بہت امپورٹن ویڈیو ہے اس کا لنک آپ کے سکرین پر آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو میں اگر آپ نے کچھ انٹرسنگ سیکھا ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن پر سیٹ کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فورا پہنچ جائیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ آپس